اسلام علیکم ایوریون کی تاریخ 6 مارچ اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ اگزیمز کی تاریخ 7 مئی لکھی آ رہی ہے جبکہ اس کے بارکس ڈیفرنٹ نیوز اور اپ ڈیٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ اگزیمز مئی اور جون میں ہوں گے لیکن اب اس کو لے کر ایک کنفرم اپ ڈیٹس سامنے آ چکی ہے سب سے پہلے تو لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پر ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جس میں انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے داخلوں کا بورڈ کا کمپلیٹ شیڈول دیا گیا ہے اس شیڈول کے بالکل ٹاپ پہ یہ چیز منشن کی گئی ہے کہ اس نوٹفیکشن میں امتحان شروع ہونے کی جو تاریخ دی گئی ہے 7 مئی 2021 تو یہ حتمی نہیں ہے اور وفاقی حکومت کی طرف سے جب انٹرمیڈیٹ کے بورڈ اگزیمز کے شیڈول کا فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد ہی حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا لہٰذا اس شیڈول کے مطابق تمام ریگولر اور پرائیوٹ کینڈیٹس اپنا داخلہ بجوائیں گے لیکن 7 مئی سے انٹرمیڈیٹ کے بورڈ اگزیمز سٹارٹ ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے آج مورخہ 4 جنوری 2021 سے ریجسٹریشن کا عامل شروع ہو چکا ہے اور سنگل فی کے ساتھ اپلائے کرنے کی آخری تاریخ 28 جنوری ہے اس کے بعد دبل فی کے ساتھ 29 جنوری سے 8 فروری تک اپلائے کیا جا سکتا ہے اور 3 گناہ فیز کے ساتھ 9 فروری سے 15 فروری تک ایڈمیشن فارم سبمیٹ ہو سکتے ہیں تمام ریگولر کینڈیٹس کے ایڈمیشنز اس شیڈول کے مطابق متعلقہ کالیجز کی طرف سے بجوائے جائیں گے جبکہ ایسے تمام کینڈیٹس جو پرائیوٹ ایڈمیشن بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ تمام سٹوڈنٹ جنہوں نے اس سال انٹرمیڈیٹ ایمپروو کرنی ہے چاہے تو کمپلیٹ پارٹ 1 ایمپروو کرنا ہو یا کمپلیٹ پارٹ 2 ایمپروو کرنا ہو یا کچھ سپیسیفک سبجیکٹس ایمپروو کرنے ہو تو وہ بھی اسی شیڈول کے مطابق پرائیوٹ کینڈیٹ کے طور پر اپنا داخلہ بجوائیں گے اپلائے کرنے کے لیے تمام سٹوڈنٹس اپنے اپنے مطالقہ بورڈ کی ویب سائٹ سے آن لائن اپلائے کریں بورڈ کی ویب سائٹ پر آن لائن اپلائے کرنے کا لنک آج یا کل میں ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا اور مزید کنفرمیشن کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک بہت اہم ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے صاف طور پر یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کے تمام بورڈ ایگزیمز میج جون تک پوسٹ پون کر دیا گئے ہیں بورڈ ایگزیمز لازمی کنڈرٹ کیا جائیں گے اور کسی بھی سٹوڈنٹ کو ویداؤٹ ایگزیمز پرموٹ نہیں کیا جائے گا اور اگر فیڈرل بورڈ کی بات کی جائے تو نارمل فی کے ساتھ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا داخلہ فارم بھیجوانے کا شیڈول بتا دیا گیا ہے میٹرک ایڈمیشن فارم جمع کرانے کی آخری تاریخ آٹھ فروری اور انٹرمیڈیٹ کی پندرہ فروری ہے اور یہاں واضح طور پر یہ منشن کر دیا گیا ہے کہ میٹرک کے بورڈ ایگزیمز مئی دوہزار اکیس میں ایکسپیکٹڈ ہیں جبکہ انٹرمیڈیٹ کے ایگزیمز جون دوہزار اکیس میں ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آج کی بین و صبح وزارہ تعلیم کی کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی ادارے تین ڈیفرنٹ فیزز میں کھول دیا جائیں گے طلبہ کی طرف سے یہ بھی توقع کی جا رہی تھی کہ اس میٹنگ میں اور بھی کچھ اہم فیصلے کیا جائیں گے جیسے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے بورڈ ایگزیمز کس مہینے میں یا کس تاریخ کو ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ بورڈ امتحانات کے پیٹرن کے بارے میں بھی فیصلہ ہوگا جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے ایک سب سے بڑی کنفیوزن جو اس وقت سٹوڈنٹس میں پائی جا رہی ہے وہ یہ کہ بورڈ امتحانات کا پیٹرن کیا ایم سی کیوز بیسٹ پر ہوگا یا اس میں پہلے کی طرح لانگ کوسٹن شورٹ کوسٹن اور ایم سی کیوز آئیں گے تو بتاتے چلیں کہ آج کی میٹنگ اس حوالے سے نہیں تھی آج کی کانفرنس میں صرف یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ پاکستان میں سکولز کالجز اور یونیورسٹیز کس تاریخ سے اوپن کی جائیں گی جبکہ بورڈ ایگزیمز کے پیٹرن کے حوالے سے جو میٹنگ ہوتی ہے وہ آئی بی سی سی کی طرف سے منقت کی جاتی ہے اس لئے فیلحال بورڈ امتحانات کے پیٹرن کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے اس سلسلے میں اگر آئی بی سی سی کی طرف سے میٹنگ ہوتی ہے اور کوئی کنفرم نیوز آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اس کے بعد ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے اس سال اپنے انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹ کو امپروو کرنا ہے تو ان میں یہ کنفیوجن پائی جا رہی ہے کہ اگر انہوں نے امپروو کرنے کا فیصلہ کیا تو پرموشن پالیسی کے مطابق جو گریس مارکس انہیں دیئے گئے ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے تو بتاتے چلیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ صرف اور صرف ریومر ہے پہلی بات یہ کہ جن سٹوڈنٹ نے دوہزار بیس میں امپروومنٹ کا داخلہ بجوایا تھا تو انہیں پرموشن پالیسی کے مطابق مارکس مل گئے اگر وہ پرموشن پالیسی کے مطابق اپنے تیار کیے گئے ریزلٹ پر رضا مند نہیں تھے تو وہ سپیشل اگزامز میں اپیر ہو گئے دونوں ہی کیسز میں ایسے سٹوڈنٹ کے پاس جو امپروومنٹ کا ایک چانس ہوتا ہے تو وہ اویل ہو چکا ہے لہٰذا دوہزار اکیس میں صرف وہی کینڈیڈیٹس امپروومنٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے دوہزار بیس میں سیکنڈ یئر کے امتحانات دینے تھے اور کرونا وائرس کی وجہ سے امتحانات کینسل کر دیئے گئے اور ان کا ریزلٹ پرموشن پالیسی کے مطابق تیار کیا گیا اور ایسے سٹوڈنٹ چاہے سپیشل اگزامز میں اپیر ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں وہ دوہزار اکیس میں امپروومنٹ کر سکتے ہیں لہٰذا ایسے طلبہ جنہوں نے دوہزار بیس میں سیکنڈ یئر کے اگزامز دینے تھے اور ان کا ریزلٹ پرموشن پالیسی یا سپیشل اگزامز کے مطابق تیار کیا گیا ہے تو دوہزار اکیس میں جب یہ سٹوڈنٹس امپروومنٹ کے لیے اپنا داخلہ بیجیں گے تو ریزلٹ میں سے ان کے گریس مارکس ہرگز ڈیڈکٹ نہیں کیا جائیں گے کیونکہ بورڈ کی طرف سے جو گریس مارکس آپ کو دیئے گئے ہیں وہ اب آپ کے ہو چکے ہیں کسی بھی سٹویشن میں وہ مارکس ڈیڈکٹ نہیں کیا جا سکتے چاہے آپ امپروو کریں یا نہ کریں گریس مارکس آپ کو اس وجہ سے دیئے گئے تھے کیونکہ سیکنڈ یئر کے اگزامز نہیں ہوئے اور گریس مارکس اس طریقے سے کیلکولیٹ کیے گئے تھے کہ اگر کینڈیڈیٹ سیکنڈ یئر کے اگزامز میں اپیر ہوتے تو دیفنیٹلی انہوں نے فرسٹ یئر سے زیادہ مارکس لینے تھے تو سیکنڈ یئر کے اگزامز منقد نہ کرنے کی کمپنسیشن کے طور پر آپ کو گریس مارکس دیئے گئے ہیں اور یہ اب آپ ہی کے ہیں اس لئے یہ بات اپنے دماغ سے بالکل نکال دیں کہ اگر آپ امپروومنٹ کریں گے تو آپ کی گریس مارکس ڈیڈکٹ ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے تمام سرکاری سکولوں میں نمائی امتحانات لینے کا فیصلہ کیا ہے جو کہ عام طور پر ڈیسیمبر میں ہوتے تھے پنجاب سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولوں کی بندش کی وجہ سے یکم فروری سے نمائی امتحانات لیا جائیں گے ان میں پرائیمری سے لے کر آٹھویں تک کی کلاسز شامل ہیں فروری کے پہلے ہفتے میں ان طلبہ کا اوبجیکٹیو ٹائپ پیپر لیا جائے گا جبکہ اینویل ایکزامز اپریل کے انڈ میں منقد ہوں گے اس سلسلے میں اسادزہ اکرام کو آن لائن ٹریننگ دی جائے گی اور طلبہ کی اگلی کلاسز میں پرموشن کے لیے جو پالیسی ترتیب دی گئی ہے اس میں 50% مارکس ہومورک کے اور 50% اگزامینیشن کے مارکس ہوں گے کرونا وائرس کی وجہ سے سکول بند ہونے کے بعد یہ نئی پالیسی ترتیب دی گئی ہے جس میں پرائیمری سے لے کر آٹھویں کلاسز تک کے سٹوڈنٹس کے نمائی امتحانات یکم فروری سے سٹارٹ کیا جائیں گے اور 50% ہومورک اور 50% اگزامینیشن کے مارکس کی بنا پر اگلی کلاسز میں طلبہ کو پرموٹ کیا جائے گا